سیکنڈ وائف ریسٹورن میں کیا فرس وائف کے ساتھ بھی جانا علاؤ ہوگا اس ریسٹورن کے مالک پروفیسر سائم نے ریسٹورن کا نام سیکنڈ وائف کیوں رکھا لاہور یہ اس ریسٹورن کی جانب کیوں کھیجے چلے جارہے ہیں اپنی دونوں بیگمت کے ساتھ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ انہیں ٹوٹلی فری کریں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سر آپ کو یہ سیکنڈ وائف کے نام پر ریسٹورن ہولے کا آئیڈیا کب اور کیسے آیا جی سب سے پہلے نام کا جو ہے اب فرینکلی سپیکنگ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے تو خواہش پوری نہیں ہو سکی تو اس کو ہم نے ریسٹورن کا نام دے دیا تو یہ آج سے دیکھنے پانچ سال پہلے ہم نے اوپن کیا تھا اس کو تو تب سے الحمدللہ یہاں پہ شیفٹ ہوئے ابھی سکس منس ہوئے ہیں پہلے مارا لوکیشن تھوڑی سی آگے تھی تو ابھی ہم نے کیا اس کو ایک ایکسپینڈ کیا ریسٹورن کو بستی لاہور کا بلکل ایک کونہ دیرہ گجرا والی شاید پہ آپ نے ریسٹورن کھولا ہے یا یہاں پہ اتنا کراوڈ آز ہیں ڈیلی بیسوس پہ یہ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے سپیشلی جو ویک ریز اس میں بھی کافی راش ہوتا ہے لیکن ویکنڈ پہ تو یہاں پہ ریٹنگ ایریہ ٹائم چلتا رہتا ہے فیملیز کے لیے عموماً ہاف این آردک فیملیز میں وہ بیٹ کرتی رہتی ہیں تو الحمدللہ ٹیسٹ جو ہم نے رکھا ہے اس کی وجہ سے ہی سارا جو ریسٹورنٹ کا جو فیلد ہوتی ہے آپ کی ساری ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو دے فرس سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ہم خود بھی کھانا یہاں سے کھاتے ہیں مومن تو وہ ٹیسٹ کے اوپر کمپرومیز قوالیٹی پہ کمپرومیز نہیں کیا میں مجھے بات بھی دیں آپ کا پروفیشن کیا ہے ایکشل پروفیشن ہے ایکشلی میں لیکچرار ہوں میں سبجک پڑھا تھا فرنچ لینگویج جی تو یہ یونیورسٹیز میں اور سکول کے اندر ازا ویسٹنگ فیکالیٹی میں اس کو لے رہا ہوں تو یہ بیسیک پروفیشن ہے میرا سر اب مجھے کی بات بھی دیں ہم کی پہلے شادی ہوئی ہے جی الحمدللہ میری شادی ہے میری پیوٹ ڈاٹر تو پھر دوسری خواہش دوسری بیوی کی خواہش کب پیدا ہوئی ہے یہ جب پہلی شادی ہے اس کے فوراں بعد ہی خواہش تھی تو خواہش ہونے سے کیا ہوا خواہش ہونے سے بس خواہش پوری نہیں ہو سکی تو اس کو یہ ریسٹرنٹ کا نام دے تو اپنے دل کو بہلانے والی بات ہے تو آپ کماتے کتنا ہے الحمدللہ کافی اچھی ہرنگ ہے تب ہی کہہ رہے ہیں دوسری شادی کرنے کا دیکھ تو اگر ان کے پاس ہوتا پچاس ہزاری کیوں کہہ رہا تھا پہ ایک تے پہلے ساندھا نہیں آج کل آپ کو بھی بتا ہے ایک لاکھ روپیا تو کچھن کے اوپر یہ کھاملی کے لگ جاتا ہے تو الحمدللہ افورڈ کر سکتے ہیں ریسٹرنٹ بھی ہے منتلی اچھا خاصا جوب سے ڈبل ہی ہے ویسے بھی برکت ہوتی ہے تو کافی اچھے ارنگ ہو جاتی جی الحمدللہ کیا آپ کے کسٹومر آپ کے ساتھ بلکل کمفٹیبل ہیں ان کو پسند ہے آپ کی بلکل دیکھیں ریسٹرنٹ کا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ریسٹرنٹ کا جو بزنس ہے آپ کا اگر کوئی ٹیسٹ ہے تو سکس منس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا ریسٹرنٹ اب آگے چلے گا یا اس نے فلاپ ہونا ہے آپ نے دیکھیں ہونگے سکس منس کے اندر ہی یہاں تو وہ چل پڑتے ہیں یہاں پہ ان کو شٹ کرنا پڑتا ہے ان کو آپ کے اپریشن تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ فیفتھ ہیر ہے بہت اچھا رسپونس ہے ہم ایک چیز ہے کہ کوالیٹی پہ کمپرومیز نہیں کرنا صاحب کوالیٹی کیاں پہ کون کونسی پرڈکٹ اصلاح پرڈکٹ ہماری اپنی ہیں بسکلی باربی کی اور کونٹیننٹل تو پرڈکٹ ہم اس کے اندر جو کھوشش ہوتی ہے کہ جو کھوشش ہوتی ہے کوئی بھی پرڈکٹ جو ہم نے جیسے آپ کے سپائسیز ہیں اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں وہ سارے مطلب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اچھے یوز کرنا ہے جیسے جیسے کریم موسی اوپن ہم نے ملک پیک کی کریم کھوشش کرتے ہیں اور سپائسیز جو ہم سپیشل جا کے ہم نے ایک پرشیزر ہائر کیا ہوگا اس کے لیے نا وہ سپائسیز لے کے آتا ہے ہم آسے اکوری منٹی سے جو اچھے سٹورز ہم آتے ہیں جی وہی مارکیٹ ہے اور ہم خود ہی اسے گرائنڈ کرتے ہیں اچھا پروف ہمیں لے آتے ہیں خود ہی گرائنڈ کرتے ہیں ہم نے خود ہی گرائنڈ کرتے ہیں آپ کتنے یہاں پر آپ کے پاس سٹاف ہے میرے پاس آراؤنڈ فورٹی کے قریب ہے آپ کی ٹائمنگ کب سے کب تک آتا ہے بیسیکلی ٹائمنگ ہماری ہے 2 پی ایم سے رات 2.30 صبح 2 ایم تک اچھا سر مجھے ایک بائی بہت ہے کہ آپ کی مینیو میں کتنی ڈشیز ہے ہمارے پاس بار بی کیو کڑائی وغیرہ ہے اور باقی پلیٹر وغیرہ کیا اس کی ریٹ ستنے ایک نومکل ہے کہ ہر بندہ اس کو خود کر سکے جی بلکل ریٹ ہمارے کافی ایک نومکل ہیں مارکٹ کمپیٹیٹیو ہیں تو اس کے پارنگ ہی ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی کلائنٹ اسی بیس کے اوپر آتے ہیں کہ کوالٹی اور کوانٹی بھی انہیں یہاں پہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور ریٹس بھی مناسب ہیں کوئی ایسی چیز جو صرف آپ کے ریشتران میں ملتی ہے یا پورے لاہور کی کسی اور ریسٹران میں ملتی ہے ہمارے پاس اکثر ملتا ہے شکار جس کے اندر برڈ آ جاتے ہیں دکس آ جاتی ہیں ہمارے پاس ڈیئر بھی ہرن جسے کہتے ہیں وہ بھی مل جاتا ہے وہ ہمارا ڈیمانڈ آرڈر ہوتا ہے ہمارا ڈیمانڈ آرڈر ہوتا ہے اور شکار میں کیا کیا ملتا ہے شکار میں ڈکس ہیں دوز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی رشین ڈوز ہیں جیسے دوز ہیں سارے ہمارے پاس آپ مجھے ایک بات پہتے ہیں کہ اگر آپ کی دونوں بیگم اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں اگر آپ کی دونوں بیگمیں اکٹھی اور وہ یہاں پہ آجائیں تو آپ نے ڈسکاونٹ آفر پہ دیں گے نہیں ہے میرے لئے اگر کوئی بھی لیسنر آپ کی ریفرنس ہے اپنی دونوں بیگمت کے ساتھ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ انہیں ٹوٹلی فری کریں گے کھانا ٹوٹلی لیکن ون ٹائم اچھو ٹھیک ہے وہ ون ٹائم کریں گے اور کیا وہ اصلی اپنے نکانہ میں بھی ساتھ لکھیں تاکہ میرے فائد تو ہونا یہ لوگ کوئی بھی آگے تک بھی نکانہ پانے کی کہیں گے ہم نے مطلب بھی کھانا 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 ہے یہ میری بائیپ ہے اس کو لئے ہم تھوڑا سا اس کا پروف تو چیک کریں گے تو انشاءاللہ آجیں دونوں کی انشاءاللہ فری کھانا کھلائیں گے اور اگر یہاں کی لوکیشن آپ ان کو پتا سکیں کہ آپ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے ایکشلی دو اس کو راستیں ایک رنگ روڈ سے ہے ایک جیٹی روڈ سے ہے اگر جیٹی روڈ سے آنا ہے تو یویٹی والا جو روڈ ہے جیٹی روڈ سے کہہ دے ہیں اورنج لائن کا پہلا سٹاپ لگتا ہمیں یہاں پہ دیرہ گجرا دوسرا سٹاپ ہے دیرہ اسلام پارک تو ان دونوں کے میٹ کے اندر یہ ریسٹرین لوکیٹڈ ہے اگر رنگ روڈ سے آنا ہے تو کہہ دے ہیں ہم انٹرچینج سے ہو کرنا ہے تو پہلا ہی یوٹن لے کے جیٹی روڈ پہ تو یہ مین کے اوپر ہی ریسٹرین موسیقی 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 موسیقی